امام حسین علیہ السلام اس طریقے سے اسلام کو بچانے کے لیے اور انسانیت کو بچانے کے لیے ہمانیٹی کو بچانے کے لیے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بید یعنی کہ ان کے گھرانہ قربانی دیئے ہیں اس قربانی کو لوگوں تک اس میسیج کو پہنچانا تاکہ کس طریقے سے ہمیں آزادی ملی آزادی یعنی کہ اسلام ایک وقت تھا جس وقت بہت غلط انسان جیسے کہ یزید اور یزیدیت میں بھر چکا تھا ایک زمانہ تھا تو اس یزید اور یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے پوری فیملی کو لے کر قربانی مللہ میں وہ گئے جا کے یزید اور یزیدیت کے خلاف وہ شہید ہوئے یعنی کہ وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیئے بلکہ وہ اپنا قردن مبارک کٹا چکے مگر وہ یزید کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملا ہے تو یہ تمام پیغام کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ آج اور شریف کے موقع پر ہم تمام عالم اسلام کے لیے اور دنیا کے لیے ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وزور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیعت کے صدقے سے ہم تمام مذہب کے لوگوں کو ایک ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر چلنے کی توفیق عطا کریں اور ہم ہمارے جو یہ مطل ہے ہندوستان یہ ہندوستان آگے اور بھی کامیابی کی طرف آگے پڑھیں بس اسی کے لیے ہم بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں